لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی نے جنت تیار کی ہے متقین کے لئے اور تقویے کے لئے بہت سارے زاویہ ہیں جن کو کبر کرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک زاویہ تو وہ ہے جو دین کے اساس ہے دین کی بنیادیں نماز کا قائم کرنا روزہ زکاة حج یہ تو دین کی بنیاد ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے عامال ہیں جو بظاہر تو ان عبادات کے زمرے میں نہیں آتا لیکن دراصل ان کا کرنا بھی عبادت ہی ہے اور ان کاموں کے کرنے سے جنت میں مرتبے بڑھیں گے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عبادت میں تو کمزور ہوں گے یعنی ان کے پاس عبادت کے اتنے زخائر نہیں ہوں گے نوافل کے اتنے زخائر نہیں ہوں گے ایکسٹرا عبادات کے اتنے زخائر نہیں ہوں گے مگر جنت میں بلند مرتبوں پر ہوں گے وہ کیسے؟ اس زمن میں چند ایک حدیث دیکھتے ہیں پہلی حدیث حضرتِ انس ابن مالک سے مر بھی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بلند اخلاق کی وجہ سے آخرت کے انچے مرتبے کو اور اچھے درجے کو پا لیتا ہے حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے سبحان اللہ یعنی اخلاق کا اچھا ہونا انسان کو جنت میں بھی آلہ مراتے پر فائز کرتا ہے اس روایت کو مکارمِ اخلاق میں خرائطی نے پھر اسی طرح اس کو امام طبرانی نے اچھا پھر اسی طرح اس کو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اتحاف اس میں بھی جلد نمبر سات پیج نمبر تری ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فور پر روایت کیا گیا ہے حضرت انس سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے فرماتے ہیں کہ آدمی بسے اوقات عبادت گزار نہ ہونے کے باوجود جنت کے بلند درجوں کو امدہ اخلاق کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے اسی طرح جہنم کے نچلے درجوں کو بد اخلاقی کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے تو یہ صحابی کا قول ہے لیکن اس صحابی کے قول کی اساس بنیاد تو وہ تعلیم ہی ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ورنہ جنت اور جہنم کے بارے میں صحابی ایسی بات بیان نہیں کر سکتے تو جہاں اچھے اخلاق جنت میں عالی مراتب پر لے جاتے ہیں وہاں برے اخلاق جہنم میں نچلوں دردوں میں لے جاتے ہیں اس کو بھی مکارے میں اخلاق خرائطی میں اتحاف میں روایت کیا گیا ہے تو اب فائدہ کیا ہے ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس زمن میں فرماتے ہیں کہ چار خصلتیں انسان کو بلند اور بالا درجات پر پہنچا دیتی ہیں گو اس کا عمل کم درجے کا ہوتا ہے ایک حلم اپنے اندر تحمل پیدا کرنا ذرا کنٹین رہنا چیزوں کو برداشت کرنا فوراں ریاکٹ نہ کرنا اوور ریاکٹ نہ کرنا حلم دوسرا سخاوت انسان سخی ہو دل کا غنی ہو دل میں کنجوسی سختی نہ ہو تیسرا توازع ہمبلنس ان کے ساری لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا توازع سے ملنا غرور و تکبر اس کی زد ہے الٹ ہے غرور نہ کرنا کسی بھی وجہ سے اللہ تعالی نے اگر تمہیں کوئی چیز عطا کی ہے جو دوسروں کے پاس کم ہے تو غرور نہ کرنا اور چوتھی چیز اچھے اخلاق یہی چار چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کم عبادتوں کے باوجود آخرت میں جنت میں جائے جا تو مراتب آلہ ہو جائیں گے اور اگر ان چیزوں میں اس میں سختی ہوگی کمی ہوگی برائی ہوگی تو جہنم میں جاتے ہی پھر اس کے درجات اور انچے عذاب بڑھتے چلے جائیں گے اسی طرح ابو العباس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بلند و بالا درجات بغیر اچھے اخلاق کے نئی پاس آتا حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ کہ اس قول کو اتحاف کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر چار سو پچھس فور ہنڈرڈن ٹوئنٹی فائف پر نقل کیا گیا ہے تو یہ بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے اچھا مسلمان بننے کے لیے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اور یہی وہ بیسک پرنسپلز ہیں جن پر صوفیاء کام کرتے تھے ان کے پاس آتے تھے تعلیم لے کر آتے تھے یا بغیر تعلیم کے آتے تھے ان کے یہ فاؤنڈنگ پرنسپلز ہوتے تھے شریعت کے بعد یا شریعت کے ساتھ کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی تصوف کا کلیم کرے اور اس کے اخلاق خراب کوئی انسان اپنے آپ کو صوفی کہے اور اس کے اخلاق گنتے ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کو تصوف و معرفت میں سے جس کو وہ کلیم کرتا ہے تو اسی لیے اپنے اندر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور صاف جمیلہ اچھے خوبصورت اخلاق good etiquettes good manners ہمیں اپنے اندر adopt کرنے چاہیں اور جو چیزیں بری ہیں وہ چھوڑ دیں جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اپنا لیں آپ اچھے ہو جائیں گے اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو غیبت کرنا چھوڑ دیں اور دوسروں کی اچھائی بیان کریں جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور سچ بولنا شروع کر دیں گالی دیتے ہیں تو گالی دینا بند کر دیں اور اللہ کا ذکر ادا کریں تو اب محنت تو کرنی پڑے گی نا پرانی عادتیں ایسے تو نہیں چھوٹ جاتی لیکن چھوڑ نہیں ہوں گی کیونکہ جنت چاہیے نا جب جنت کے وہ مانگتے ہو تو پھر جنت کے لئے کام بھی تو کرنا پڑے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ موسیقی